انیل ویج آپ کا بیان بھی میں نے سنوایا درشکوں کو کہ ارے کانگریس اپنے آپ چناؤں نہیں لڑ سکتی یا دراصل کانگریس آپ تو بی جے پی پوری طرح سے صاف یہ ڈر آپ کو ستا رہا ہے تب ہی تال ٹھوک رہے دیکھ یہ جیسے ہی حریانہ کا چناؤں پروسیس شروع ہوا تھا تو کانگریس کے سارے نیتا پور مکہ منطری بھپندر سنگھ ہڈا جی سمیت یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ اس پر ہمارے پاس اتنی کینڈیٹ ہیں ہمارے پاس اتنی اپلیکیشنز آ رہی ہیں میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ تو مارکٹنگ کا پھنڈا ہے کہ جیدہ لوگوں کا بتاؤ کہ ہمارے پاس بہت لوگ ہیں اگر آپ کے پاس بہت لوگ ہیں تھے تو پھر آپ باہر سے ساہتہ کیوں لے رہے ہیں کسی لے رہے ہیں باہر سے ساہتہ آپ آپ کل تک تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنی کینڈیٹ ہیں اتنی اپلیکیشنز آئی ہیں اور آج آپ باہر سے لے رہے ہیں کیونکہ اصلیت یہ ہے کہ کانگریس ہریانہ میں اپنے دم پر چناؤں لڑنے نہیں لڑ سکتی کانگریس کو اپنی کمجوری کا احساس ہو گیا اس لیے آؤٹسائٹ سپورٹ وہ لینا چاہ رہے ہیں نہیں بھپندر سنگھ اڈا تو کہہ رہے ہیں کل انہوں نے کہا ہم پچپن تو اپنے دم پر ہی جیت جائیں گے کیا ضرورت ہے یہ تو کانگریہ نیترتو کہہ رہا ہے کہ نہیں پورا سوپڑا صاف کر دو عام آدمی پارٹی بھی ساتھ آ جائے گی تو وپکش اتنا مضبوط ہو جائے گا بی جے پی پورا سوپڑا صاف وہ واپس دہی کے آکڑے سے نیچے بھائی سالوں سال آپ نے تو لڑائی لڑی ہے نلوچ جی آپ سنگل ڈیجٹ چھے آدمیوں کی سب سے زیادہ ودایق چھے آدمی جیت پائے تھے نا دوہزار چودہ سے پہلے کی وہیں لے آئیں گے یہ ایسا ہے بیان جو مرجی دیتے رہے کانگریس والے لیکن اصلیت وہ بھی جانتے ہیں جس پرکار کا دس سال کا کشاسن انہوں نے پہلے چلایا جس پرکار سے انہوں نے کسانوں کی جمینے سیکشن چار اور چھے لگا لگا کر اور سستے داموں پر بیلڈر مافیا نے خرید دے لوگ بھولے نہیں جدر سے یہ جاتے تھے کسان چھوٹ جاتے تھے جدر سے ہڈا صاحب کی کار جاتی تھی کسان چھوٹ جاتے تھے کسانوں پر تو آپ نے ایسی لاتھیاں برسائی برسوائی گوڑے توڑے گٹے توڑے شمبو بورڈر پر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کسان تو کسان ہتیشی کون ہے ابھی چناب بتا دے گا نل جی دیکھئے جو کسان بیٹھے ہوئے ہیں وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لئے آپ پارٹی بتائیں پیپلی پیپلی میں وہ جو آپ کو تو دھیان ہے آپ گریم انتری تھے پیپلی میں کیا ہوا تھا وہ تصویریں ہیں ابھی آپ کو دھیان ہوگا نا ہم نے سارے ایجیٹیشن میں کسان ایجیٹیشن میں ہم نے پورے سیئیم کے ساتھ آپ بتائیے پورے سیئیم کے ساتھ لگ وگ ایک پورا سال یہ کنڈلی بارڈر پر بیٹھے رہے بند کر کے بیٹھے رہے ہم نے سیئیم نہیں کویا ہماری سرکار کبھی بھی نہیں کویا سیئیم نہیں کویا آپ کی سانسد تو بتاتی ہیں جی وہاں پر تو لاشے ٹنگی ہوئی تھی لاشے ٹنگ رہی تھی بلاتکار ہو رہے تھے کنگنا رناؤت یہ کہہ رہی ہے نا نکسلی آتنکوادی پاکستانی کسانوں کو کیا کیا نہیں کہا گیا دیکھئے ہم نے کبھی نہیں کہا ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ اندھ آتا ہے یہ اور ہریانے کا کسان سارے ہندوستان کے لوگوں کا پیٹھ بڑھتا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا ہم نے تو پکاہ دا وہاں پر میں نے میڈیکل بینس بیجی ان دنوں کرونا کا تھا انجیکشن لگانے کے لئے میں نے گاڑیاں بھیجی ہو ہم نے کبھی نہیں کہا آپ نے نہیں کہا پر آج آپ سرکار کے حصہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا لوٹا لوگوں کا بھروسہ ہی نہیں آپ کی پارٹی کو آپ کے مکہ منطری پر بھروسہ نہیں تھا لوگ سبا چناؤ سے پہلے منوار لال خطر کو ہٹا دیا گیا یہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس بی جے پی نے اپنے مکہ منطری میں یہ دکھا دیا نہیں یہ آپ مجھے کا اپنا ہر پارٹی کا اپنا ارینمنٹ ہے اب کیندر کو لگا کہ منوار لال جی کا ایکسپیرینس کا پیدا کیندر میں اٹھانا چاہیے تو ان کو کیندر میں لے گے ہم نے ہٹایا تھوڑا تھی ہم ان کو ہٹانا ہوتا ہے کہ ہم ان کو باہر کر دیتے ہیں ہم نے باہر تھوڑا کیا ہم ہریانہ میں ان سے کام نہ لے کر اگر ہماری پارٹی سوچتی ہے کہ ان کے ایکسپیرینس کا کیندر میں فیدہ اٹھانا چاہیے تو ان کو واپر تو مطلب انہیں باہر نہیں کیا گیا جیسے آپ کو بھی باہر نہیں کیا گیا پر آپ کے ایکسپیرینس کا کہاں فائدہ اٹھا رہی ہے بی جے پی انیل جی نہیں میں میں تو ہر وقت میں نے ساری جندگی لگائی ہے پارٹی کے لیے اور میں ہر وقت جہاں پر رہا ہوں میں پارٹی کے لیے کام کروں انیل ویج تو یہ چھے باہری امیدواروں کو کیوں دیا ٹکٹ لوگ سبا میں دیکھئے ان میں سے ادھک تر تو پہلے سے ہی بھارتے جندگی پارٹی میں تھے بھارتے جندگی پارٹی کے پہلے بھی سانسط ہو رہے ہیں ہمیں لمبے سمجھے وہ چل رہے تھے پارٹی کے ساتھ تو بی جے بھی گئی تھے وہ ایک تو چیز ہوا ہے باقی تو سبھی پرانے تھے اچھا مطلب اب آشوک تمر بھی پہلے تھے نوین جندل آپ کہتے تھے کوئلہ گھوٹالے میں اتنا برشتہ چار کیا اب کرن چودری آئی سیدھا سیدھا راج سبا بھیج دیا اب یہ سب اپنے بچوں کے لیے بھی ٹکٹ مانگیں گے شروطی چودری کے لیے ٹکٹ مانگی جائے گی ادھر بھویہ کے لیے کلدیب بشنوی مانگیں گے ساویتری جندل کے لیے نوین جندل اپنی ماں کے لیے مانگیں گے دھرمویر اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے نا یا میری جانکاری غلط ہے دیکھئے دیکھئے ابھی کون کیا مانگ رہا ہے اس سے بھرق نہیں پڑتا ہے اچھا پارٹی کیا کرتی ہے اس سے کہا تھا ہے کہ پارٹی کیا کرتی ہے مانگنے کے تو کوئی کچھ بھی مانگ سکتا ہے اپنے سارے بچوں کے لیے مانگ سکتا ہے ایسا ابھی کوئی مانگ رہے ہوں گے جا نہیں مانگ رہے ہوں گے مجھ کو معلوم نہیں ہے لیکن پارٹی نے ابھی تک کوئی اس کی کوئی لسٹ نہیں آئی ہے کسی کو بھی اب دیوندر ببلی انوب دھانک رام کمار گوتم جوگی رام سیاغ چاروں جے جے پی کے تھے آگئے بی جے پی میں چاروں ٹکٹ مانگیں گے نا تو ہانا اکلانا نارنود بھرواڑا یہ تو مانگیں گے دیکھئے یہ دعوے سے تو نہیں کہا جا سکتا ایسی کسی کنڈیشن کے ساتھ ان کو لیا نہیں کیا ہے اب پارٹی میں ہیں ان کا حق بھی بنگتا ہے اپنی ٹکٹ مانگنے کا اور ہماری پارٹی دیکھے گی کہ ان کو ٹکٹ دینی ہے جا نہیں دینی ہے انیل جی آپ ہریانہ کو اتنا باریکی سے دیکھتے ہیں اتنی ایڈیاں کسائی ہیں اتنے سال کام کیا ہے آپ نے ایک بات چل پڑی ہے ہریانہ میں پھر بتائیے گا کہ میری جانکاری کہیں گلت تو نہیں کہ کانگریس کو تو لوگ جتا رہے ہیں اور بی جے پی آلد نے اس کے کارکرتہ ہروا دیں گے ناراضگی اتنی ہے دیکھئے کوئی ناراضگی نہیں ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ لوگ سبا میں جو ہماری کچھ سیٹیر چلی گئی اس سے آہک ہے کچھ نہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جو اس وقت ہمارا نقصان ہوا اس کی برپائی کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے تیار کھڑا ہے آپ بھی تیار کھڑے ہیں پر وہ تیاری اس کا سنگیان کتنا لیا جاتا ہے یہ بتائیں گے ABP News آپ کو رکھے آگے